بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بیورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو فٹا فٹ مزیدار سے آلو مٹر کے چاول جن کے آلو مٹر کا پلاو بنانا سکھاؤں گی آج کل مٹر کا جو موسم ہے بس وہ یہ سمجھیں کہ مہمان ہے مٹر بس اب چلے جانے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے مٹر کو استعمال کریں اور مٹر لے کے فریز بھی کریں اور یہ آپ جو چاول ہیں ان کو بنائیں بیورز جی میں نے دیکھ چی میں ایک ہاف کپ جنس ہے یہ آئل لیا ہے اور میں اس میں یہ میرے پاس ون ایڈا ہاف پیاز ہے یہ کاٹ کے اس میں میں بھی براؤن کروں گی تو پیاز میں نے یہ باریک بار یہ کاٹ کے اب میں اس کو براؤن کر رہی ہوں یہ بہت کالے نہیں کرنے میں نے لیکن ہلکے گولڈن کرنے یہاں میرے پاس ہیں آلو ان کو میں چھیل کے کاٹ لوں گی اور یہ میرے پاس مٹر کے دانے ہیں آج کل سدیاں ہیں مٹر سستے ہیں تو مٹر کے دانے چھیل کے فریزر میں رکھ دیں اور جب ساری گرمیاں بھی آگے آپ کو مٹر کا چاول پکانے ہوں یا مٹر کا کچھ چیز بنانا ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ گولڈن ٹائم ہے کہ آپ مٹر جونسی ہیں وہ سنبھال سکتے ہیں جی ویورزر میرے پیاز جونسی ہیں یہ اتنے اتنے براؤن ہو گئے ہیں اس سر ادھر میں نے نہیں کرنا اب یہاں میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی ڈالنے کا اس کے مقصد یہ تھا کہ جو پیاز کا کلر ہے براؤن وہ اچھی جار نکل آئے گا پانی اب اس میں میں ڈالوں گی دھائی ٹی سپون میرے پاس نمک ہے کیونکہ چاول جونسی ہیں وہ دو گلاس ہیں تو دو چمچ نمک تو ان کے لیے ہو جائے گا اور جو آلو اور مٹر ہیں آدھا چمچ نمک ان کا تو دھائی چمچ ٹی سپون جونسی ہیں 2.5 ٹی سپون نمک کے میں ڈال دیئے ٹو ٹی سپون میں نے زیرہ ڈال دیئے یہ میں نے کچھ دانیں آدھی چمچ سے بھی تھوڑے تھے کالی میرچ ہے سابت یہ دال چینی ہے اور یہ بڑے لائچی ہے میں یہ مسالے جونسی ہیں اب اپنے پیاز میں ڈال دوں گی اور اب اسی خود افاق پانے والا ڈال کریں میں اچھے لئے پکاؤں گی تاکہ یہ جو نرہ مسالہ ہے اس میں جو میں نے گرم مسالہ سابت ڈالا ہے یہ سارا بھی اثر جونسی ہے اس پر سابت نکل آئے گا آلو کے پاس میں یہ اس طرح کیوبز کاٹ رہی ہوں اس میں میں اپنے کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گی اور جو میرے مطر ہیں میں وہ بھی ڈال دوں گی اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ جو مسالے میں جتنے فلیورز ہیں وہ آلو اور مطر میں چلے جائیں اس کو میں نے پانچ منٹ بھون لیا اچھی طرح اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی میں پاس دو گلاس چاول ہیں اور میں اس میں تقریباً جو ہیں تین گلاس پانی ڈال دوں گی اس پانی کو اب میں اُبلنے دوں گی جیسے ہی اس کو بوائل آئیں گے دو چار بوائل تاکہ یہ آلو اور مطر جونسے ہیں ان کو بھی بوائل آ جائے کیونکہ آلو اور مطر تقریباً آدھے تو یہ پک چکے ہیں بس پھر ایک دو بوائل آئیں گے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے اور اس وقت میں پھر اس میں چاول ڈال دوں گی جی ویوز دیکھیں اس کو بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس میں اپنے چاول ڈالوں گی یہ سپر کرنل رائس ہیں اور میں نے بس ان کو دھو کے گیلا کیا ہے پانچ منٹ کے لیے زیادہ اس کو زیادہ دے میں نے نہیں بھگویا ٹوٹ جاتے ہیں پھر رائس ڈالنے کے بعد میں اس طرح کو مکس کر دوں گی اور جب یہ پانی خوشکو رہ ہوگا تو پھر اس کو ہم دم دے دیں گے جی ویوز دیکھیں پانی اب خوشک ہو رہا ہے اس کا چمک میں بہت احیات سے سائیڈ سائیڈ سے بس لگایا ہے تاکہ وہ چاول ٹوٹے نا اب جیسے یہ پانی خوشک ہوگا تو میں پھر اس پر دھکن دے کے آگ ہلکی کر دوں گی جی ویوز دیکھیں پانی اب خوشک ہو گیا ہے تو جو اسے ہلکا بس آپ کو ہلکی ہلکی سے بابل نظر آ رہے ہیں بس اسی پانی میں جو چاول ہے اس پر پھولنا ہے اور اچھی طرح پکنا ہے جس کو میں دم دینا کہتے ہیں کہ اب ہم دم دے دیں گے جی ویوز ہلکی آگ پر بیس منٹ تقریبا اس کو دم ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے اور پیارے چاولیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے لگیں گے اور آپ یہ ضرور یہ ریسپی جو انسی ہے ٹرائے کیجئے گا مٹر کا اس وقت موسم ہے بس جانے والا ہے موسم تو جتنے زیادہ ہو سکے مٹر کو پکائیں اور انجوائے کریں